تو خوبصورتی دیکھنے والے کی آنکھ میں ہوتی ہے بیوٹی لائز بلکل اور مختلف مالک میں مثالی خوبصورتی کا مایار جو ہے وہ مختلف ہے مگر صدیوں پہلے یونانیوں نے انسانوں کی خوبصورتی ناپنے کے لیے ایک پڑا mathematical سا فارمیلا بنایا تھا اس میں بھی maths ڈال دی انہوں نے اس میں بھی maths ڈال دی پتہ نہیں کس نے اجاد کیا تھا الجبرا ہمیں جانتی ہوں کس نے کیا تھا آپ کچھ نہیں کہوں گی میں ان کو اچھا اس mathematical فارمیلا کو کہتے ہیں golden ratio اور اس کے ذریعے آنکھوں ماتھے ناکھ ہونٹوں جبڑوں تھوڑی کانوں کی ساخت اور ان کے درمیان جو فاصلہ ہے ان کی شیف کیسی ہو اس کی موجودگی کی جگہ اس کی پیمائش کر کے حسن کا تناسب نکالا جاتا ہے اچھا بلکل اس کو باقاعدہ طور پر آپ کا چہرہ میجر ہوتا ہے یہاں کوئی خوبصورت خواتین کی تصویریں ہی چلا دیتی ہیں میں چلا دیتی ہوں پیمانے کیا ہیں بلکل آج کل کے مختلف اپنی مچ چلوائیے گا اپنی میں کہہ رہا ہوں اپنی مچ چلوائیے گا دنیا کی مشہور آٹس جو ہے لیونارڈو دیوینچی بلکل انہوں نے اسی فارمولے کے تحت اپنی پینٹنگز بناتے تھے بہتر سلی بھی اسی فارمولے کے تحت بناتا تھا آپ کو بڑا پینٹنگز کا مطا ہے بہتر سلی پڑھ کے آئے ہیں اچھا اس سال جو ہے گولڈن ریشو فارمولے کے تحت ہالی ووڈ اداکارہ جو ہے ایمبر ہرڈ ان کو ان کو دنیا کی خوبصورت ترین خواتین جو ہے اور فارمولے کے مطابق ان کے حسن کا تناسب جو ہے ایک آنوے اشاریہ پچاسی فیصد آٹھ پانچ فیصد جو ہے وہ ہے اور حسین ترین چہروں میں دوسرا نمبر جو ہے امریکی موڈل کیم کارڈیشین کا ہے جبکہ ان سے پہلے بیلا حدید ہوا کرتی ہیں اب بھی ان کا نام جو ہے اس لسٹ میں شامل تھا ان کو خوبصورت ترین چہرے کا اونر قرار دیا گیا تو ان کا گولڈن ریشو جو ہے وہ ہے چورانوے اشاریہ تین پانچ فیصد مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ خوبصورتی کو ناپنے کا جو یہ گولڈن ریشو ہے یہ ہے کیا اور یہ اس کے لیے پچیس سو سال پرانا فارمولا واقعی کارگر ہے یا اس میں کچھ ایسا سلسلہ ہے کہ یہ آؤٹڈیٹڈ ہو گیا ہے آج اسی فارمولے کے حوالے سے ہم خوبصورتی کو ناپنے کی اور خوبصورتی کو سمجھنے کی بات کریں گے بات کرتے رہے ہیں آپ بات کرتے ہیں میں تو دیکھ ہی رہا ہوں تصویروں کے بھی کیا ہے لیکن ایک فارمولا اور بھی ہے اچھا وہ کیا ہے دیکھیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں بات کریں گے لیکن کیا ہے ایک تو یہ گولڈن ریشو ہے جو کہ یونانیوں نے جیسے آپ نے بتایا کہ انہوں نے تیہ کر دیا بہی یہ 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 بڑا پرانے سال ہو پہلے جو بھی فارمولے تھے اور ایک طریقہ کار ہے جو کہ آپ جب اردو شاعری پڑتے ہیں تو اس کے اندر جو اس تیارے استعمال کیے جاتے ہیں محبوبہ کے لیے شاعر وہ بھی شاعر نے بھی پورا ایک کرائیٹیریہ بنایا ہے اس کا اپنا بلکل اویس ڈوینچی اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر اردو شاعری کے ہم الفاظ استعمال کریں اور اس میں چہرے کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے چہرہ ہے یا چاند کھلا چودوی کا چاند چودوی کا چاند چہرہ ہے چودوی کا چاند ہے یا آفتاب اب یہ چودوی کا چاند میں آپ کو بنایا ہے مدبہ اگر محبوبہ کا ہم ایک فیزیکل مینفیسٹیشن چودوی کا چاند آگیا یہ محبوبہ آپ کی آگئی چودوی کا چاند یہ گول چاند بن گیا اس طرح چہرہ ہوگا محبوبہ کا اچھا اس کے علاوہ زلفیں زلف گھنیری گھنیری تو ہوتی ہے ناغن زلفیں ناغن جیسی زلفیں بھی ہوتی ہے ناغن زلفیں آپ بنا دیں اس کے اوپر ناغن ٹھیک ہے صحیح ہے یہ ناغنیں آگئیں ناغنیں ناغن زلفیں کم اور مجھے ناغن چورنگی زیادہ لگ رہی ہے نہیں یہ ناغن دیکھیں یہ اس کے میں وہ لائنپ بھی بنا گئی اور آپ نے چورنگی بھی چوک بھی بنا گئی یہ آگئے اس کے آگئے اور اس میں سے یہ بھی نکل رہا ہوتا ہے ناغن جو ہوتا ہے ناغن کا تو یہ اس طریقے سے آپ دو چار ناغنیں جو ہیں وہ بنا دیں یہ اردو شائری کی محبوبہ بن گئی جس میں ناغن کی ذلفیں ہیں یہ اس کا پھن آگیا اور یہ اس کے جو ہے سارے ڈیزائن بھی آگئے ناغن کے یہ در سے بھی آپ بنا دیں ناغن چورنگی یہ ناغن ہو گئی تھوڑی سی غلط بن گئی لیکن کوئی مسئلہ نہیں ٹھیک ہے کوئی نہیں یہ دیکھیں یہ بھن اس کا ایک اور آگیا یہ محبوبہ بن رہی ہے شائر کی اب آپ خود سوچنے کہ یہ محبوبہ کیسی ہے اس سے آپ کیا عشق کرنا پسند فرمائیں یا نہیں یہ ایک اور ناغن آگئی اردو شائری کی ٹھیک ہے جی یہ آگئی اب آخر اب میں پتہ چلے گا خیر لیکن ٹھیک ہے یہ ناغن ہو گئی آنکھیں 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 کیسی ہوتی بادامی آنکھیں بادامی آنکھیں ویسے جو گا میرے ذہن میں چل رہا ہے وہ تو ساگر جیسی آنکھیں ساگر اس میں سے بہتا ہے نا ساگر اوکے اوکے تو یہ بادام بادام کا شیف بنا دیں بادامی آنکھیں بن گئی اس کی واقعیدہ بادام بنایا ہے شکر نے پستا نہیں بنا دیا یا وہ چل گوزے ہاں ہوت ہوت اس میں سے آپ پہلے ساگر بھی نکال دیں ساگر بھی نکال دیں بلکل یہ ساگر بہرہا ہے اس کے اندر سے زلف گھنری شام ہے کیا ساگر جیسی آنکھوں والی اچھا یہ تو بتا تیرا نام ہے کیا ہوت پنکھڑی پنکھڑی بنا دیتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ایسی ہوتی ہے نا کوئی پنکھڑی یہ پنکھڑی بن گئی یہ گلاب کی ہے کسی چیز کی پنکھڑی ہے یہ گلاب کی پنکھڑی پیولپ نہیں بنانا تھا گلاب کی پنکھڑی بنانا تھا خیر بارحال ستواناک کھڑی ناک جو ہوتی ہے ستواناک بلکل ٹھیک یہ کھڑی ناک بن گئی اس کی الٹی کر دیا اسی طرح ہوگی ناک اور گردن سراہی سراہی گردن ہوتی ہے تو سراہی بنا دیتے ہیں اس میں کیا ہے یہ لے یہ کیا ہے یہ سراہی اور اس کا یہ پیمانہ چھلک کیا یہ سراہی بن گئی اس کا یہ بھی تو ہوتا ہے پکڑنے کا آپ نے تو باقاعدہ سراہی بنا دی ہے سراہی سے شاعر کی مراد تھی لمبی گردن بھائی ایسا ہی بنے گی ٹھیک ہے آگے چلے اچھا باہیں شاہ جیسی باہیں یہ بنا دیں شاہوں پہ تو کانٹے ہوتے ہیں ہاں تو یہ آپ نے شاہ بنائی اس کے آپ نے ہاتھ بنا دیا اور ادھر آپ نے چونکہ یہ شاہیں ہیں تو پتے بھی ہوں گے اس کے اوپر لگے ہوئے ہاں ٹھیک ہے یہ ہے جی اردو شہری کی محبوبہ جو آہستہ آہستہ آپ کے سامنے آ رہی ہے صحیح ہے یہ دوسری بھی شاہ بن گئی اس کی اور ادھر بھی پتے وطے ہوں گے اس کے قد بھی تو ہوتا ہے نا قد قد چھوڑیں اچھا قد چھوڑیں وہ سرائی میں آ گیا ہے cover ہو گیا ہے سارا ہی قد سارا قد تو سرائی نے لے لیا چلو اچھا اور ہرنی جیسی چال ہاں ہرنی جیسی چال ہرن بنانے لگے چار ٹانگیں ہرن کی تو چار ہی ٹانگیں بنیں گی اس کی اللہ اکبر یہ چار ٹانگیں بنیں گے اب آگے question mark بھی لگا دیں میرے لئے آپ question mark بھی ایک لگائیں question mark لگائیں یہ محبوبہ ہے اردو شائری کی محبوبہ کریں اس سے محبت کوئی کر سکتا ہے question mark بھی لگائیں نا یہ تو بتا تیرا نام ہے کیا question mark بھی شائر کو ابھی نام بھی نہیں پتا محبوبہ کا بہرحال یہ تو خیر ہم نے تھوڑی سی تفریح کی ہے مگر اسی طرح کی محبوبہ بنے گی اس سے کون محبت کرے گا شیفہ بتائیں آپ کرتے ہیں اویس کرتے ہیں لوگ اس کا ہم حل نکالتے ہیں سوال بھی پوچھیں گے جواب بھی لیں گے کہ اس محبوبہ سے کون محبت کرے گا اویس نے بڑے دل سے اس کو بنایا ہے تو پھر اویس ہی کر لیں میں نے تو بنا کے بتا دیا کہ یہ اس سے نہیں ہو سکتی پلاسٹک سرجن ہے ہمارے ساتھ ایسٹیٹک فیزیشن ہے فہد مرزا صاحب ڈاکٹر فہد مرزا ہمارے ساتھ موجود ہیں نامور اداکار بھی ہیں اور چہرے کی خوبصورتی اور پیمائش کے حوالے سے بہت کچھ جانتے ہیں ہم نے سوچا ان کی نولیج میں تھوڑا آپ کو بھی شامل کیا جائے اسلام علیکم ڈرک ساب اسلام علیکم شیفا ہاں ہوں کیسے ہیں بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا بہت شکریہ آپ کو ہم نے تنگ کیا آپ کے ٹریول کے دوران لیکن یہ ہے کہ یہ بتائیں کہ یہ کیا ہوتا ہے گولڈن ریشو دیکھیں سب سے پہلے تو میں آپ کو let me take you through this جب میں چھوٹا تھا تو میرے دادا نے ایک دفعہ ہم لوگ پی ٹی وی دیکھتے تو زمانے میں پی ٹی وی آتا تھا تو ایک افریکن امریکن آرت آئی تو میرے دادا نے بولا یہ بہت اٹریکٹیو ہے میرے دادا نے بولا یہ مجھے اٹریکٹیو نہیں لگ رہی ہے کیونکہ ہر انسان اپنی جو ریس کے لوگ ہوتے اس کو وہ لگتے ہیں دوسری ریس والوں کو سمجھ نہیں آتے لیکن ایک افریکن امریکن آتے بہت اٹریکٹیو لگے گی تو میں نے اس کو مان لیا لیکن اب جیسے جیسے میں پلاسٹک سرجی میں آیا اور پھر میں پٹا گیا بیوٹی کو اور چیزوں کو تو پھر ایک سٹڈی بڑی مشہور سٹڈی ہوئی ہے اس میں لوگوں نے یہ دیترمند کیا کہ وہ انہوں نے کیا کیا کہ پاٹس اور تصویریں ہر ریس کے لوگوں کی اپریکن امریکنز کاؤکیزنز نیٹیب امریکنز ایزیانز ساؤت ایزیانز ان سارے لوگوں کی ٹھیک ہے اور پانچ سو تصویریں اور سو لوگوں کو دکھائی ہر بندے کو پانچ سو تصویر دکھائی سو لوگوں کو اور وہ جو سو لوگ تے جج کرنے والے وہ بھی ہر ریس کے تو انہوں نے ریلائز یہ کیا کہ اور سب کو رنہ نے کہا تھا کہ ان کو آپ ریٹ کریں بند سے لے کے ٹین تک تو انہوں نے ریلائز یہ کیا کہ جو لوگ سات سے لے کے دس تک کی رینج میں فال کر رہے تھے ان ٹرمز او بیوٹی ان سب کے فیچرز لگ بگ ایک جیسے لگ رہے تھے کہ مطلب فیس کی جو لیندھ ہے تو بھت برابر ہو پروپورشن کی میں بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے ناک ناک کی جو چوڑائی ہے تو آنک کی چوڑائی کے حساب تناسبت سے ہو اپر لپ اور لور لپ کی ہائٹ برابر ہو فور ہیڈ نوز اور لور فیس کی ہائٹ میں ایک ریشو انہیرنٹ ہو تو سیون سے بہت جو لوگ تھے ان کے بڑے سیمیلر فیچرز چھائے 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 امریکن ہوں پاکسانی ہوں انڈیان ہوں افرکان امریکن جو گئی لیکن پاچ سے نیچے جو لوگ تھے ان کے فیچرز میں بہت رینجز بہت دیفرنسز تے انہیں کوئی کلیر آپ کو وہ پیٹرن ہی نظر آرہا سیئے سو دین دی ریالیز بیوٹی is ناٹ ریس پسیفک جو ہم سمجھتے آئیں کہ ہر کلچر میں بیوٹی کا کونسیپ الگ ہے ہم نے ریالیز گیا کہ بیوٹی سپیسی سپیسیفک سو چانسز اگر اگر گھوڑا ہے اور وہ آپ کو ہسین نہیں لگ رہا تو کیا بتا ہوا ہسین اور دوسرا گھوڑا بتا سکے کہ ہسین ہے تو با ان لارج 99% of human beings should find them beautiful بیوٹی جو پروپورشنز آپ نے بتائے اس کی بنیاد پر یہ golden ratio بنائے بنایا تو اللہ نے انسان نے کوشش کیا کہ اللہ کی کام کو سمجھ کی ہر آرٹسٹ ہر سانجدان ہر انسان جو نیچر کو جانتا ہے اللہ کی کام سے انسپائر ہوتا ہے سب سے بڑا آرٹسٹ تو اللہ ہی ہے سب سے بڑا مصور اللہ ریشو سمجھ کی ہے جس ہم نے کیا ہے یہ ریشو سمجھ آسانی کے رئے جیسے میں اپنی ناک کی سرجری کیا کرتا ہوں تو میرا گولی ہوتا ہے جب میں ناک کی سرجری کرنے تو ناک نہیں بہتر بناو ان پورے انسان کا چیرہ اور حسین کر دوں اور وہ ریشو کر دوں اب میں آپ اگزامپل دیتا ہوں کہ ایک یونیورسل ریشو ہے جو چیرے کی لمبائی میں تین حصے برابر ہونے چاہیے جیسے اپر فیس آپ کے براوز اور ناک کا بیس تک اور لور فیس بیس ایک لیندھ کے ہوں جتنے سمجھ اتنا زیادہ چیرہ سمجھ لگ لیا it's simpler ریشو جیسے میں جو ناک کی سرجی کرتا ہوں جن کی ناک بہت لنبی ہوتی ہے میں اس کو اپر اس اور فور ہیڈ اور لور فیس کے ریشو کے برابر لیا تو پورا چیرہ ہی سی سی ریشو تو گولڈن ریشو اندر بہت ملٹیپل ریشو دیں چیرے کی لمبائی اور چوڑائی کا ریشو ہونا چاہیے آپ کی چوڑائی کا ناک کے چیخ سے ریشو ہونا چاہیے یہ کوئی ہارڈ اور فاسٹ نہیں ہے کیونکہ ہر انسان کا چیرہ حسین ہوتا ہے اور ہر انسان بلکل ہر ایک چیرہ حسین آپ نے ناک لیا میں اپنا ناک لیا صحیح آگیا ریشو میں بھی ناک لیتا ہوں یہ مات ہے اس سے آپ کی ناک تک کی لائن یہ ہی آپ کی لمبائی ہونی چاہیے اور اتنا ہی آپ کے چن اور ناک کے درمیان فاصلہ آگی فات بھائی یہ بتائیں یہ جیسے لوگوں کے اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ اس انسان سے بیوکوف کون انسان ہے جو ایک دریہ کنارے اپنا گھر بناتا ہے تو یہ جو شکل ہے 10-15 20 سال کی کہانی اس کے بعد سب نہیں بڑا ہو جانا ہے جانا 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 نا بیٹ جانا جانا جو لائن جانا جانا مولانا رومی کہتا ہے کہ آپ جتنے اپنے حسیر اپنے وائلیس ڈریمز میں تصور کر سکتے نا آپ ریالیٹی میں اس سے ڈبل زیادہ خوبصورت ہے جو کے اندر دیکھ نہیں رہے ہیں اچھا فہد صاحب یہ بتائیں کہ ناک چن اور ہونٹ ایک سیدھی لائن میں ہونا چاہیے یہ چیز بھی کہی جاتی ہے اور یہ چیز بہت سارے ڈرمیٹولوجس وغیرہ جو اس طرح کی سجریز کرتے ہیں وہ پروموٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں کیا یہ بلکل ٹھیک ہے خوبصورتی کے لیے یہ ہی اہم ہے کہ ایک لائن میں ہوں دیکھیں پھر میرے لور لپ دیکھیں پھر میری چن کو دیکھیں تو جنرلی ایک آئیڈیل پروفائل وہ ہوتی ہے کہ ناک سب سے آگے ہوتی ہے اس سے پیچھے پر لور لپ ہوتا ہے اس سے پیچھے پر چن ہوتی ہے تھوڑے تھوڑی تھوڑے ایک ایسے کر کے نیچے جانا چاہیے چاہیے سو کہتے ہی ہیں کہ اگر آپ ایک لائن درو کریں from the chin to the nose lower lip line سے 2 mm اور upper lip line 4 mm دور ہونا چاہیے میری جو چن میری پروفائل کے ساب سے زیادہ نکسی ہوئی ہے میری نات صحیح ہے upper lip صحیح میری چن پیچھ ہونے چاہیے 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 میری چن تھوڑی سی باہر نکسی کچھ لوگ کیا ہوتا ہے کہ چین اندر ہوتی ہے تو سائی پروفائل بیلنس کچھ لوگ ناغ بہت آگے سائی پروفائل بیلنس نہیں ہوتی ہے جس 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 جو جس جس میں آپ سمجھ جس بیوٹی 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 اگر آپ پروپورشن کو تھوڑا تھوڑا امپروف کر دیتے تو اگر دم سے پورا چیرہ آپ کا حضر جاتا ہے اور انسان کے چیرے چھوٹے چینجز بلکل ایک زبردست ڈیفرنس بنا دیتے اگر اگر آپ مجھ سے پرسنلی پوچھے تو پرسنلی میں چیز اتنا بڑا کائل نہیں بلکس یہ زیادہ مارکٹنگ گمک ہوتی ہے جیسے پیپلز میکزین کہتا ہے sexiest man alive جیس دفاع ربن پاتنسون کو دے دیا پیشتر بیلا حدید کو دے دیا ابھی امبر ہرد کو دے دیا لیکن بلکل اس پر میکز دے دیا ربن پاتنسون بیٹیفل جیسے 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 اسکی براو کا جیسے اوپر جا رہا بڑا اٹریکٹیو لگتا اسکی آنکھ اوپر سائز اوپر وہ سائز سے مطمئن نہیں ہوتے جب اس کو چھیڑ دیتے ہیں تو گڑ بڑ ہو جاتی ہے اور جب ناک میں کوئی گڑ بڑ ہو جائے تو یہ چیز بدل نہیں سکتی اس سے آپ اگری کرتے ہیں اور چیرے کو دیکھنا ہے اس کے حساب سے ناک کو بنانا ہے آپ نے صرف ایک حسین ناک بنا دی لیکن اگر اس کے چیرے کو سرب نہیں کر رہی اس کے چیرے کو harmonize نہیں کر تو اس پر بری لگ لگ بیوٹی بیوٹی is only looking natural آپ کی جتنی بھی کھڑی بھی ناک ہے جتے بھی شارپ چیگ ہیں اگر آپ نیچرل نہیں لگ تو آپ بسیورت نہیں بلکل صحیح نیچرل نہیں لگ رہے تو پھر وہ برا لگ گا یہ ہے بیوٹی کا رول بیوٹی جو